آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سپونٹینیس فائننسنگ کیا ہے کمپنی سپونٹینیس فائننسنگ کیوں اور کس طرح سے کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے اگر سپونٹینیس فائننسنگ کی بات کریں تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فائننسنگ ہوتا ہے کسی سے ادھار لے کر اپنے جو اخراجات ہیں اپنے جو ایکسپنسز ہیں ان کو کور کرنا سپونٹینیس فائننسنگ سے کیا مراد ہے یہ ایک ایسے فائننسنگ ہوتی ہے جو کہ ریگولر ڈے ٹو ڈے آپریشن کی وجہ سے آرائز ہوتی ہے مطلب اس کو سپیسپیکلی کوئی لون نہیں لیا جاتا بلکہ جو روز برا کے آپریشنز کمپنی یا بزنس پرفارم کرتا ہے اس کے ریگولر جو آپریشنز یا افیرز ہیں اس کی وجہ سے یہ فائننسنگ خود آرائز ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کا نام بھی سپونٹینیس فائننسنگ ہے جیسے کہ نارملی اگر بات کی جائے تو کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ فائننس کرنے کے لیے وہ اپنی کمپنی کو اپنے بزنس کو فائننس کرنے کے لیے نارملی لون یا بانڈز لیتی ہیں لیکن یہاں پہ سپونٹینیس فائننسنگ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں کمپنی کوئی ایڈیشنل فائننسنگ نہیں کرتی کوئی ایڈیشنل اس کو لون نہیں چاہیے ہوتا بلکہ یہ ڈیلی افیرز کی وجہ سے فائننسنگ جو ہے ریس ہوتی ہے جیسے لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے ایکس وائے زی کمپنی اس کمپنی کے ہم بات کر لیتے ہیں اس کمپنی کے کسی بھی ایکسپینس کی بات کر لیتے ہیں لیٹس سپوز کہ سیلری اس نے پے کرنی ہے اپنے ایمپلائز کو اب سیلری جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک لاکھ ارپے کا سیلری کا ایکسپینس ہے جو کہ پے کرنا ہے لیکن ابھی کمپنی ایبل نہیں ہے کہ وہ ایک لاکھ کا ایکسپینس پے کر سکے لیٹس سپوز کہ 30,000 کا وہ ایکسپینس پے کر دیتی ہے اور 70,000 جو ہے وہ ریمیننگ رہ جاتے ہیں اب یہاں پر یہ جو ریمیننگ رہ جائیں گے ان کو کمپنی جو ہے وہ بار میں پے کر دے گی تو یہاں پہ یہ جو 70,000 ہے یہ ڈیلی آپریشن کی وجہ سے ریز ہوا ہے اب اس کو کور کرنے کے لیے جو کمپنی پیسے بعد میں پے کرے گی اسے کہیں گے کہ یہ سپونٹینیس فانینسنگ ہے مطلب اس کے لیے کوئی ایڈیشنل لون نہیں لے لیں گے بلکہ اس پہ ٹائم لے لیا جائے گا کہ کمپنی جو ہے let's suppose کہ 15 ڈیز کے بعد اس کی پیمنٹ کر دے گی تو یہ ایکسپینس جو ہے وہ انکر تو ہو گیا ہے لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں کریں گے تو جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ سپونٹینیس فانینسنگ کی ایک ٹائپ ہے جیسے کہ یہاں پر سیلری ایکرو ہو گئی ہے آؤٹسٹیننگ ہے ابھی پے کرنی ہے اب کمپنی کے سپونٹینیس فانینسنگ کیوں کر لیتی ہے تاکہ کمپنی کے اوپر کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نہ آئے مطلب کوئی ہیوی ڈیٹ نہ آئے کمپنی کو کوئی لون لانے رہا پڑے اور دوسری بات کہ اس سپونٹینیس فانینسنگ کے لیے کمپنی کو کوئی سپیشل ایکشن نہیں لینا پڑتا بلکہ جسنا اس کے نام سے شو ہوتا ہے کہ یہ سپونٹینیس ہے مطلب یہ ابھی جسٹ ہیپن ہو جائے گی اگر کمپنی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی تو سپونٹینیس فانینسنگ کمپنی کو اپنی مرضی سے کسی سپیسیفک ٹائم پر نہیں کرتی بلکہ یہ کبھی بھی ہیپن ہو جاتی ہے جب کمپنی کے پاس کیش جو ہے وہ لو ہو اس کا ایک اور جو بینیفٹ ہے کمپنی اس کو کیوں پرفارم کر لیتی ہے کہ یہ ایک گوڈ وے ہے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس کے تھو کمپنی اپنے کیش فلو کو فری اپ کروا لیتی ہے جسنا لیٹس سپوز کہ 30,000 پی کر دیتی ہے 70,000 اس کے پاس ابھی فری ہو جائے گا اور اس کی جو شورٹ ٹم فانینسنگ گروت ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہاں تک ہم نے جان لیا سپونٹینیس فانینسنگ کیا ہوتی ہے اور کمپنی سپونٹینیس فانینسنگ کیوں پرفارم کرتی ہے اب یہاں پہ دو پرائمری سورسز ہیں جن کے تھوڑھ سپونٹینیس جو فانینسنگ ہے اس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے جس میں جو پہلا سورس ہے وہ ہے ٹریٹ کریڈٹ اور دوسرا سورس ہے ایکروولز ایکروولز بھی کہا جا سکتا ہے اور آؤٹسٹینڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے اب یہ ٹریٹ کریڈٹس کیا ہوتے ہیں ان کو کمپنی اکاؤنٹ پے ایبل بھی کہتی ہے اور نورملی ہم اس کو اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹ پے ایبل کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ایکروول یا آؤٹسٹینڈنگ جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی کمپنی کے جو سپونٹینیس فانینسنگ ہے اس کا ایک پرائمری سورس ہے اب ون بائی ون کر کے ان دونوں سورسز کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا سورس ہے ٹریٹ کریڈٹ کہ ٹریٹ کریڈٹ کیا ہوتا ہے ٹریٹ کریڈٹ ایک بی ٹو بی یا بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں کسٹمر جو ہے وہ گوڈز تو پرچیز کر لیتا ہے لیکن یہ جو گوڈز پرچیز کی جاتی ہیں یہ کیش پر نہیں بلکہ یہ اکاؤنٹ پر مطلب یہ کریڈٹ پر پرچیز کی جاتی ہیں ویڈاوٹ پیئنگ اینی کیش ٹو سپلائر اور جو سپلائر کو کیش پی کرنا ہوتا ہے وہ پھر لیٹر جو سکیجول ڈیٹ ہے اس کے اوپر پی کرنا ہوتا ہے جس طرح لیٹس سپوز جو ایکس وائی زی کمپنی ہے اس نے اپنا میٹیریل جو ہے وہ یہاں سے پرچیز کر لیا ہے لیٹس سپوز اس کا میٹیریل جو ہے وہ پلاسٹک تھا جو یہاں سے اس نے پرچیز کرنا تھا اب پلاسٹک کو اس نے پرچیز تو کر لیا ہے روپیز 100,000 میں لیکن ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں کی تو اس کو اب ڈال دیا جائے گا اس کو کہا جائے گا اکاؤنٹ پی ایبل یا اس کو اکاؤنٹ پی ایبل کا جو کولم ہے اس میں ایڈ کر دیا جائے گا اس سے اکاؤنٹ پی ایبل کو بڑھا دیا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کمپنی کا جو کیش ہے وہ بھی سیف رہے گا اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپونٹینیس فائننسنگ ہے کہ ہم نے اسے ٹائم جو ہے اپنی جو گوڈز ہیں ان کو فائننس کر دیا ہے لیکن اپنا کیش جو ہے وہ پی نہیں کیا تو اس کو یہ جو ٹریڈ پریڈٹ ہے اس کو نارملی بائی ناؤ پی لیٹر ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ خرید لیں بعد میں آپ کسی بات کی تاریخ پر پیمنٹ کر دیں جس طرح یہاں پہ ہم نے اس کی دیفنیشن میں پڑا کہ جو سپلائر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے یہ سپونٹینیس فائننسنگ ہے یہ کوئی پلان کر کے نہیں ہوتا کہ ہم نے اس طرح سے چیزیں خریدنی ہی خریدنی ہے بلکہ جب کمپنی کا کیش لو ہوتا ہے تو کمپنی اس ڈسین کو آن دا سپورٹ لے سکتی ہے اس کے بعد اب جو سپونٹینیس فائننسنگ کا دوسرا سورس ہے وہ ہے ایکروڈ ایکسپینسز کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو ایکروڈ رکھیں ان کو بعد میں بھی پی کر سکتے ہیں ایکروڈ ایکسپینسز کا کیا مطلب ہے یہ وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں جن کو کمپنی اپنے بکس میں ریکنائز تو کر لیتی ہے مطلب ان ایکسپینسز کو ریکارڈ تو کر لیتی ہے لیکن ان ایکسپینسز کو پی نہیں کرتی پی یہ بات میں کرتی ہے تو پیمنٹ سے پہلے جن ایکسپینسز کو بکس میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے یا ریکنائز کر لیا جاتا ہے ان ایکسپینسز کو کہا جاتا ہے accrued expenses اور یہ expenses record کب کھی جاتے ہیں جس accounting period میں یہ expenses incur ہوتے ہیں اسی accounting period میں ان کو record کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے ہم نے اوپر بھی بات کی تھی کہ xyz company نے salary pay کرنی ہے salary جو ہے وہ incur ہو چکی ہے employees کام کر چکے ہیں اور company نے ایک لاکھ روپے salary pay کرنی ہے اب یہاں پہ یہ ایک لاکھ روپے اگر تو let's suppose کہ 5 ماہ 2019 پر incur ہوئے ہیں تو اس کو salary expense بھی record 5 ماہ کو ہی کیا جائے گا بے شک یہ pay جو ہیں وہ آکے next year February 2020 میں اگر pay ہوں تب بھی ان کو record 5 ماہ پہ ہی کیا جائے گا تو اس طرح کے expenses جو کہ payment سے پہلے recognize کر دیے جاتے ہیں ان expenses کو کہا جاتا ہے accrued expenses جساں یہاں پہ ہم نے salary کی example دیکھی اب یہ جو accrued expenses ہیں یہ company کی obligation کو represent کرتا ہے کہ یہ company کی liability ہے کہ company نے اس expense کی future cash payment کرنی ہے اب یہ future cash payment سے کیا ہوگا کہ یہ کیونکہ spontaneous financing کا ایک source ہے تو اچانک سے ہمیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے بلکہ یہاں پر ہی جو ہمارے پاس obligation ہے جو expense ہے جو payment ہے وہ time پہ manage ہو گیا ہے کہ company جو ہے وہ کچھ time کے بعد اس payment کو perform کر دے گی اور جو accrued expense ہے یا پھر جو trade credit ہے جس کو ہم normally account payable بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں طرح کے جو sources of spontaneous financing ہے یہ basically current liabilities ہیں جن کو company نے ایک سال کے اندر اندر pay کرنا ہوتا ہے اور ان دونوں کے لیے ان دونوں sources کے لیے company جو method استعمال کرتی ہے accounting کا وہ method ہوتا ہے accrual method of accounting اب accrual method of accounting میں کیا ہوتا ہے کہ expense جس time period میں incur ہوتا ہے اسے time period میں اس expense score record کرنا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ اگر 5 ماہی کو incur ہوا ہے تو 2019 والے 5 ماہی میں ہی اس کو record کرنا ہے اس کو 2020 میں record نہیں کرنا اور اس کو expense کے ساتھ current liability کے طور پہ balance sheet میں record کرنا ہے کہ ابھی company کے اوپر یہ liability ہے کہ company نے in expenses کو pay کرنا ہے اس کے بعد ہم جو accrual method کی بات کر رہے تھے اس میں ایک point آ رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ expenses کو تب recognize کریں گے جب وہ incur ہوں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو record جائے جب کہ وہ pay ہوں اب جس یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ فروری میں let's suppose کہ 10 فروری کو pay ہو رہے ہیں تو اس کو ہم نے 10 فروری پر record نہیں کرنا بلکہ accrual method کو استعمال کریں گے ان دونوں sources میں تو اس کو record 5 may پہ ہی کریں گے لیکن as a liability record کریں گے اور as an expense بھی اس کو record کرتے جائیں گے اور 10 فروری کو جب یہ pay ہو جائے گا تب ہم اس کو current liabilities میں سے ختم کر دیں گے eliminate کر دیں گے تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ spontaneous financing کیا ہوتی ہے company spontaneous financing کے لیے کون کون سے دو sources کو استعمال کر سکتی ہے جن میں ہم نے ایک source trade credit اور دوسرا source accrual کو discuss کیا